ملک ہمارا ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے جسے ہم کرونا وائرس کہتے ہیں پیارے اندستانیوں یہ بیماری یقینا ہمارے لیے آگے چل کر بہت جان لیوہ ثابت ہونے والی ہے اس کے لیے ہمیں تمام تنظیموں نے تمام علماء اکرام نے تمام قائدین نے حکومت ان کے تمام قائدین نے یہی اپیل کی کہ ہم لوگ اس کا زیادہ سے زیادہ صرف احتیاط کر سکتے ہیں ہمارے لیے احتیاطی اس کو دفع کرنے اس کو بھگانے کا بہت بڑا ہتیار ہے اور بالخصوص جیسا کہ ہمارے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک اہم پہغام میں آپ کے چینل کے مادین سے اور تحریک کی جانب سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں نمازوں کی خصوصاً بجماعت نمازوں کی پابندی کرے قرآن کی تلاوت کسرت سے کرے اور بالخصوص توبہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر خوب گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے اس وبا سے بچنے کے لیے اس بیماری سے دفع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائے کرے مائیں اپنے گھروں میں بہنیں اپنی گھروں میں بالخصوص مسلو کا احتمام کرے آیت کریمہ کا احتمام کسرت سے درود پاک کی محفیل منعقید کرے استغفار کسرت سے پڑے اور خوب دعائیں کرے تمام مسلمانوں کے لیے ملک ہندوستان کے تمام رہنے والوں کے لیے دعائیں کرے اور احتیاط یہ کرے کہ جیسے آج حالات کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کیا گیا حکومت کی جانب سے تمام حکومت ہندوستان بند کیا جا رہا ہے یہ بند بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بیماری کو روکتام کریں یہ ایک زنجیر ہے ہم اس کو اس زنجیر کو توڑنا ہے توڑنا کیسے ہوگا ہم جب تک دوری اختیار نہیں کریں گے اپنے آپ کو سیفٹ رکھے ایک دوسرے سے دوری اختیار کرے مسافر نہ کرے ایک دوسرے سے دور سے باتیں کرے بالخصوص ماسک کا استعمال کرے اپنے ہاتھوں کو کسرت سے تھوے بالخصوص گھروں کی خواتین سے یہ التجا کی جاتی ہے اور یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بچوں کو خصوصی طور سے بچوں کا خیال رکھے ان کی صفائی کا ان کے بار بار ہاتھ اور ان کو وضو کرانے کا اور بالخصوص جہاں پر تجارتی طبقہ آج ہمارا بلکل بند ہے میں ایک مرتبہ پھر جہاں پر یہ لاکڈاؤن منایا جا رہا ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور کچھ ضرورت لوگ جو ہاتھ مزور روزانہ کمانے کھانے والے ہیں ان لوگوں کا بالخصوص معاشرے کے وہ لوگ وہ افراد جن پر زکاة اللہ نے فرض کی ہے وہ لوگ اپنے غریب طبقے کا اپنے پڑوسیوں کا اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے اور ان کے گھروں تک اناج پہنچانے کی ضروریات زندگی پہنچانے کی بالخصوص کوشش کریں اور یہ التجا کروں گا کہ جو لوگ آج کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں گھر مالکان سے میری عدب انگزارش ہے عدب انگزارش ہے کہ وہ اپنے کرائے داروں کے لیے کرائے کی سہولت رکھے یا اللہ کی رضا کے لیے اس کے رسول کی رضا کے لیے اس مہینے کا یا آنے والے وقت کا کرایا نہ لے اللہ تعالی ہم سب کو اس کا بہت بڑا جرازیم عطا فرمائے گا جب قوم پریشان ہوتی ہے اور اس کی امداد کی جاتی ہے حضور عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے خیر الناس من ینفع الناس لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے بھلائی کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا میسیج یہاں سے دیا جا رہا ہے تحریک صدای حق سے کہ بالخصوص اس بیماری کا احتیاط کرے اپنے آپ کو بچائے اپنے گھر والوں کو بچائے اور اپنے ملک ہندوستان کو بچائے اللہ حافظ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ اس ہدایت پر ضرور عمل کرے جیسا کہ ابھی حفظ عبدالکریم صاحب نے بہترین انداز میں ہمیں احتیاطی تدابیر اور اس مارا ماری کے دور میں ہمیں کیا کیا اسلام تعلیمات دیتا ہے وہ اچھے طریقے سے ہمیں سمجھائیں میں تحریک صدای حق اہل سنت والجماعت کی جانب سے آپ حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آج سارے ہندوستان میں کرونا وائرس جو پھیل رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب اختلاط ہوتا ہے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو یہ وائرس اس سے پھیلتا ہے تو اس لیے حکومتی طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ سارے ہندوستان میں لوگ ڈان کیا جائے لوگ اپنے گھروں میں رہے اور اس وائرس کا خاتمے کے لیے ہمارا گھروں میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے تو پولیس محکمے کی جانب سے بارہا ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے اور ہمارے نوجوان ہلڑ بازی میں باہر گھومتے ہوئے ٹوئلر پر نظر آ رہے ہیں تو میں علماء بھی کہہ رہے ہیں مسجدوں سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہے گھروں میں نمازوں کا احتمام کریں لیکن بہت سارے نوجوان اس کو مزاق میں لے رہے ہیں اور لوگوں کا نظریہ خاص کر ہمارے اور انگاباد کے مسلمانوں کا نظریہ اور سوچ یہ بن چکی ہے کہ یہ وائرس مسلمانوں تک نہیں پہنچتا ہے تو یہ بالکل غلط سوچ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ہیدر آباد میں تقریباً باسٹھ لوگوں میں اٹھاون لوگ جو ہے مسلم ہے جو یہ وائرس سے متاثر ہے تو ہم یہ نہ سوچیں یہ جو وائرس ہے کہ کسی مذہب کو دیکھ کر جو ہے نہیں آتا بلکہ یہ وائرس ایسا ہے کہ اگر ہم اس تک جائیں گے اگر ہم گھروں سے باہر نکلیں گے تو ہم یہ وائرس کو گویا اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں تو میں تحریک صدای حق قیل سنت الجماعت کی جانب سے اس چینل کے ذریعے تمام نوجوانوں سے سارے ہندوستان کے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی دنوں کا لوگ ڈائن کیا گیا ہے ہم اس میں حتیات کریں اپنے گھروں میں رہیں اور جو بھی حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر بتلائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کی حفاظت کریں اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں اور توبہ و استغفار کریں اور گھروں میں ہی نمازوں کا احتمام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ